بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دس ہزار ریال تک یہ پیکج ہے اور اس کی مکمل ڈیٹیل اور مکمل تفصیل اگر بتائیں تو وزارت نے ایت امرہ ایپ کے ذریعے حاج درخواستیں اپلوڈ آپ کر سکتے ہیں ریجیسٹن بارہ جون دوزار بائیس تک جاری رہی جس کے بعد کامیاب ہونے والی امیدواروں کا جو نام ہے وہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا وزارت کا مزید کہنا ہے کہ حاج ریجیسٹن کے لیے مقررہ قوائف کے پتابک امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا 24 وزارت حاج کے حوالے سے حاج ریجیسٹن کے لیے ایت امرہ ایپ پر فرام کر دی گئی ہے اور داخلی حاضرین کے لیے تین کیڑا گری مقررگی جن میں سے مینہ ٹاورز اور زیافہ ون اور زیافہ ٹو شامل ہے زیافہ پیکج میں وہ خیامیں مقصود کیے گئے ہیں جن کا بیار ہوتروں سے فرام کی جانے ویرے خدمات کے مساوی ہوتا ہے اس سال اندرونے بیرونے ملک سے مجموعی طور پر دس لاکھ کا کوٹم قرر کیا گیا ہے وزارت کی جانب حاج کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسٹھ سال کی عمر اور کرونا ویکسین کی شرط بھی اس میں لازم ہے اور بہتر گھنٹے پہلے آپ کا ویکسین جو پی سی آر ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹہ جو ہے وہ نیگٹیو ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہج پیکج کی تین کیٹاگریز جس میں مناہ ٹاولز کے لیے چودہ ہزار سات سو سنتیس ریال فی شخص جبکہ دوسری کیٹاگریز ایفہ ون کے لیے تیرہ ہزار ترتالیس اور تیسری کیٹاگریز کے لیے دس ہزار دو سو سنتیس ریال مقرر کیے گئے دوسری بڑی خبر کی طرف چلیں تو آزبین حاج کے لیے کون سی دس جو ہیں وہ ویکسین قابل قبول ہیں اس حوالے سے آج بتا دیا گیا ہے دس ویکسین کون سی ہیں یہ جس میں فائزر دو خوراک ہیں میڈورنا دو خوراک ہیں اسٹرازینکا دو خوراک ہیں جانسن ایک خوراک اور کوفو میکس دو خوراک نوویکسومیڈ دو خوراک ہیں سیو فارم دو خوراک ہیں سائنووک دو خوراک ہیں اور کو ویکسین دو خوراک ہیں اور سپورٹنگ دو خوراک ہیں کابل قبول ہوگی یہ تمام دس کی دس ہیں جو آپ لگوا سکتے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک بھی لگوا سکتے ہیں کسی کی ایک خوراک کسی کی دو خوراکیں آپ لگوانے پر ہی آپ کو حج کے لیے الیجیبل کیا جائے گا آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کیسز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کمی ہوئی ہے تو وزارت سہت کی طرف سے آج جمعہ کو تین جون کو گزشتہ روز کے مقابلے میں کرونا کیسز میں کمی ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران سعودی عرب کی تمام ریجنز میں چھے سو باسٹھ نئے کیسزوں کی تصدیق کی گئی اور اس طرح کل سات لاکھ ستر ہزار پچاسی ہو چکے ہیں اور اس ایک مزید ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے اور اب تک وائرس میں ہلاک انہوں والا کی تعداد نو ہزار باون ہو چکی ہے تو یہ آج کی کرونا کی صورتحال تھی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو حکومت پاکستان نے روان برز فریضہ حج کی ادائی کے لیے حج پروازوں کا شہدود جاری کر دیا